اپنے آپ کو ہم نے دسٹنس کر لی ہے اور اس کا کلیر ثبوت ملا ہے سیکنڈ میں کے آپریشن کے بعد کہ حکومت کو تو پتہ نہیں چلا کہ ہوا کیا ہے پریزیڈنٹ کے لیٹر پریزیڈنٹ اس کے لیٹر سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں کہ ہوا کیا ہے اور اس کے بعد سبسکوینٹلی جو فورن آفیس نے کہا ہے اس کو تو اس کو تو سٹیٹمنٹ دینے کے لیے کچھ لفظ نہیں تھا اس کے بعد کہ جی ہو کیا گیا سو جب بھی ایک شورٹ سائٹڈ پولیسی ہوتی ہے جب بھی ایک پولیسی میں ایک تھوڑو نالیسی نہیں ہوتا ہے اور جب بھی برنسٹرمنگ نہیں ہوتا ہے اور ساری پارٹیز کی سوڑ مجھد نہیں ہے تو انجام ہی ہوتا ہے آزا I agree with you the whole policy has to be revisited but ایک دفعہ نئی پولیسی بن جائے اور ایک راؤن ٹیبل میں پولیٹیشن اس پولیسی کو بنا لیں then we should stand behind that firmly جو سر آپ یہ بتائیں کہ جن پولیٹیشن کی بات کر رہے ہیں کیا ان میں ایک capacity اور wherewithal ہے کہ وہ ایسا کوئی جامع منصوبہ بنا لیں گے آپ نے خود ہی کہا کہ امریکہ جیسے اور دوسرے ملکوں میں think tanks ہوتے ہیں research institute ہوتے ہیں اور ان سے بھی وہ input ہماری ہاتھ ایسے کوئی ہے نہیں اس قسم کے research institute ایک دو ہیں ان کا وہ بھی politically aligned ہیں تو جو آنا ہے وہ ویسے ہی آئے گا یہ نہیں آپ لوگ سمجھتے کہ جو بھی ایک policy بنے گی ہم یہ چیز چھوڑ دیں مجھے conspiracy theory میں ہم فسے ہوئے ہیں اس نے یہ کر دیا شاید کر بھی رہا ہوں who knows اور یہ کہ ہم اگر چیزوں کو internalize کر لیں اپنے آپ کو دیکھنا شروع کر دیں تو شاید چیزیں بہتر ہو جائیں instead of you know worrying about کہ دوسرا کیا کر رہا ہے حسن صاحب دکھیں جو آپ نے چیزیں بتائیں ہماری politicians کی وہ بالکل صحیح ہیں ہمارے politicians انپڑھ بھی ہیں کچھ ہمارے politicians half literate بھی ہیں ہمارے politicians corrupt بھی ہیں مانکہ جو process are political بے بکول نہیں ہے میں بھی امریکہ سے جب آپ سے آیا تھا میں نے بھی کہتا ہے یہ بے بکول ہیں کیا باتیں کرتے ہیں ہمارے سٹریٹ سپارٹنیس میں امریکہ سے بھی زیادہ ہیں ہوگی اکی سو and some of them are brilliant also اب غلطی کہاں پہ ہے غلطی ہمارا سارا it starts from the education system کیونکہ politicians جس level کی education سے اوپر آئے ہوتے ہیں ان کی جو سر میں اس چیز پر نہیں جا رہا ہوں وہ آپ چھوڑ دیں وہ ٹھیک ہے کہ weather there ہے I'm not even concerned about that اصل میں یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے نا ایک میرے پروگرام پہ آئے تھے ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے چیز بڑی انٹریسٹنگ چیز ہم لوگ نے evolve کی کہ پاکستان میں صرف ایک ہی ادارہ ہے جس کے لوگ 100% پاکستانی ہیں اور وہ صرف پاکستانی جھنڈے کے نیچے ہوتے ہیں سب and that is your arm forces نہ کسی کی ڈوال نیشنالیٹی ہوتی ہے ایک پاسپورٹ ہوتا ہے ایک شناکتی گار ہوتا ہے اور ایک جھنڈا ہوتا ہے باقی سب جگہ تو جھنڈے بھی الگ ہیں نیشنالیٹی بھی you don't know کہ کس کے انٹریسٹ کدھر ہے پراپرٹیز بھا رہے ہیں بینک اکاؤنٹ بھا رہے ہیں یہ تو ایسا لگتا ہے کہ یہاں آتے ہیں کنسرن جو عام پبلک کا وہ تو ہے کہ ان میں will بھی ہے کچھ کرنے کی یا نہیں دیکھیں پہلے بات یہ ہے کہ عام پبلک ان کو بار بار لے کے آتی ہے ہاں اگریڈ اور کمپلین بھی کرتی بلکہ سے کہہ رہا ہوں اور ایک ایک پارٹی کو چھے چھے تفا لے کے پاور بھی آ جاتی ہے سو عام پبلک اگریڈ اگریڈ دوسری بات یہ ہے کہ پولیٹیشنز اگر باہر جو گئے ہیں ان کو تو نکالا گئے ہیں زیادہ تو باہر گئے ہیں وہ ایسے ہیں جن کو نکالا گئے ہیں کچھ اگزائیل میں گئے ہیں اور آگے اگر ایک پولیٹیکل فیملی ہے جو بزنس میں بھی ہے اور اس کے بزنس ایسٹس باہر ہیں اس میں کوئی پرولر بکوز آپ یہاں سے پیسے بہت ٹیکس پے کیے باہر لکھے جاتے ہیں then you're violating the law and then you have to be answerable to the public اور ہمارے پولیٹیشن جو رہے ہیں ایسے ہیں جن کے بلینز روپیز ہیں بہار اور ادھر تیکس پی کرتے ہیں پانچ ہزار ہاں that's that is something which the people of Pakistan are questioning اور ان کے پاس اس کا جواب نہیں ہے ہمارے systems جو رہے ہیں وہ بنے والے ہیں ہمارے laws on paper سارے کچھ ہیں laws جو رہے ہیں وہ وائلیٹ ہوتے ہیں اور یہ this has become a sort of a trend ہے Pakistan but میں ایک بات آپ کو بتا دوں بات ہے یہ جو آپ کے اپنیویٹ میڈیا ہے بیس بیس چینل سمیتنیسلی ٹاک شوز کر رہے ہیں اور آوام کو بریف کر رہی ہیں اور آوام انٹرس لے رہے ہیں پولیٹکس میں اس نے بڑا چینج کی ہے پاکستان 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 ایک فرق پاکستان ہے پاکستان کا ہر شہری جو ہے aware of his rights and all that اور شور بچانا جاتا ہے پورا پاکستان کھڑا ہو گیا تھا اور بردیوالے صدر کو بٹھا کیا پاکستان میں یہ ساری جو باتیں ہو رہی ہیں میرے اور آپ کا یہ شو ہو رہا ہے اور یہ لوگ دیکھیں گے لوگوں میں اب اتنی اکل ہو گئی ہے پرٹیکل سنس ہو گئی ہے کہ وہ they can decide what is good for them and what is not good for them رہا ہے کہ صرف برادری بیس کی اوپر ہو اور چودری کی بیس کی اوپر وٹ ہو so things are getting better اس سسٹم کو چلتے رہنے دینا چاہیے سسٹم میں کرکشن کرتے رہے اور پورے سسٹم کو اٹھانا دے کہ ہر آدمی آکے پانچ سال بعد کہتا ہے کہ I will reinvent the wheel because پچھلے ترے سر سال سارا کچھ غلط ہو رہا ہے ترے سر سال سارا کچھ غلط نہیں ہوا بہت کچھ غلط ہو رہا ہے میں نے پاکستان کے الیکٹرونک پاسپور کو دیکھے میں نے پاکستان کی امیگریشن سسٹم کو بہتر ہوتے تھے سر یہ سارے پیسے خوچ کے زمانے میں نہیں ہوئی یہ ساری چیزے مجورٹی of these developments آپ نے بات کی including media اور جب پوچھنے شروع کر سنگاپور اور ساؤتھ کوریا دائیوان اور ملیشیا اور ملیشیا ہمارے ملک میں ایک سسٹم دمکرسی کا ہے ہم نے اس کے ثروف کرنا ہے ہم نے انڈیا کی مثال کرنا ہے انڈیا میں بڑی پرولم ہے انڈیا میں بڑی پرورٹی ہے انڈیا میں بڑی چور بہتا ہے وہاں کے کرپشن کے سکانٹل ہوتا ہے ایک سکانٹل ہوتا ہے چالیس ملین ڈالر کا وہ ساری چیزیں ہیں اس کی بیسک چیز جو ہے اس پر فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی آواز جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے سینٹر تک آپ دیکھیں نا ایم پی اے سے لے کے ایم این اے تک سینٹر تک ایک آدمی ایک آج کل تو کہیں کسی گاؤں میں ذرا سا کچھ ہوتا ہے بلانہ خاصہ کرائیم کمیٹ ہوتا ہے تو کیمرہ میں پہنچ جاتا ہے تو یہ عوام کی آواز تو پہنچ رہی ہے نا سر لیکن جو سننے والے ہیں وہ نظر انداز کر رہے ہیں اس آواز کو ایک ہتہ کرتے ہیں ایک ہتہ کرتے ہیں اب can you imagine what this government would have done اگر یہ میڈیا نہ آتا صرف پی ٹی ٹی چیلل ہوتا ہے can you imagine what they have they would have got I think they would have done nothing different from what they are doing today they are under tremendous pressure oh because of the media I think the media is the biggest check on politicians کرپشن تو بڑھتی جا رہی ہے ایسا تو نہیں ہے کہ کرپشن نہیں ہے بلکہ the NICL case the NICL case all the other cases the Hajj scam and all that یہ سارا میڈیا نے opposition نے اور کوٹس نے مل کے یہ کیا ہے so things are working but the senior courts the higher judiciary is working the media is working the opposition is playing its role تو system چل رہا ہے we are not like Egypt we are not like Tunisia we are not like Bahrain or we are not like the kingdoms جہاں dictatorial rules ہے we are much better off we are much better off that I agree that sea of chaos over there اور ہمارا اتنا بھی collapse نہیں ہوا ایکانومی کا پچاس بلین ڈالرہ ہم نے lose کیا ہے war on terror میں تو ہمیں ڈیڑھ بلین ڈالر کی یہ scholarship جو دے رہے ہیں per year وہ بھی رولا رولا کے ہماری ایکانومی پھر بھی بیٹھی نہیں دنیا میں ایک crisis آیا دنیا میں financial system تقریبا بیٹھ گیا پاکستان کا تو نہیں بیٹھا نا تو کچھ نہ کچھ چل رہا ہے پاکستان میں کچھ نہ کچھ پاکستان کی اندر potential ہے تو لیکن یہ جو اب جو سیناریو ہے مطب ٹھیک ہے چل رہا ہے one one and a half percent پر چل رہا ہے but it's becoming progressively more and more difficult to survive on a day to day basis اگر ہم پاکستانیوں کی بات کریں تو کیا یہ چیز معاشی حالات جو برے ہوتے جا رہے ہیں isn't that pushing people to that's a very good question that is not the failure of the system that's the failure of this current government because in ki economic vision haini یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم آئے ایم اف کا آدمی ایک minster لگا لیں گے اور آئے ایم اف کی conditions کو satisfy کرتے رہیں گے تو چیزیں پاکستان میں 30 سال پہلے بھی ٹھیک ہوتی تھی یہ ٹھیک ہو جائیں گے یہ اندرسٹین نہیں کرتے this is the failure of پاکستان people party government جب بھی گورنٹ آتی ہے پاکستان people party کی اس کی اکرامی کری جو ہوتی ہے it lacks اکرامی کری اب اسی کا result یہ ہے سو یہاں بولتے رہتے ہیں کہتے رہتے ہیں اپنی پولیسی روائے کریں اگلی ایلکشن جب بھی ہو چیمینے میں ہو سال میں ہو جو بھی پارٹی آئے گی they will have to review the economic policies in this country so don't you think that the same party will come into power again i personally think a lot of people say that کیونکہ سار اب ان کے ساتھ سب مل گئے ہیں it's a possibility i don't think it's a probability پاکستان میں انکمبنسی کی جو نقصان ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہ اسی پہ پہلے چلتا ہے جب آپ پولز میں جائے ہیں کہنے کو بہت ہوتے ہیں نہیں وہ بھی مل گیا یہ بھی مل گیا عوام میں اس وقت جو آپ نے کار مہنگائی کی وجہ سے بیروزکاری کی وجہ سے بجلی کی کیمتیں پڑھیں گیس کی کیمتیں پڑھیں کیونکہ عوام میں اس وقت بہت زیادہ نفرت ہے پولیٹیشنز ان جنرل اور سپیشلی اس حکومت کا سوچ جس آدمی نے اس حکومت کا ساتھ دیا ہے یا یہ حکومت کے لوگ ہیں آپ دیکھیں کہ پولز میں حالت کیا ہوتی ہے آپ جو مرضی کارڈ استعمال کر لیں آپ سندھ کارڈ استعمال کر لیں آپ جو مرضی کر لیں گے I do not think the incumbents will be able to come back into power You really don't think that that's possible I do not think so In spite of the fact کہ اتنی alliances بن رہی ہیں سمالی پیدا نہیں ہو موسیقی